اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ہنٹائی ٹکسن گاڑی کا آئل چین کریں گے یہ اس کا آئل فلٹر ہے اور اس کے اوپر اس کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زک کا آئل بیس پچاس اس کے لئے ہم استعمال کریں گے کیونکہ یہ گاڑی ابھی تقریباً بیس ہزار کلومیٹر چلی ہے بیس پچاس گریٹ کا آئل کافی پتلا ہوتا ہے آئیں ہم اس کا بونٹ کھولتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا آئل کیپ کھولتے ہیں اس کے بعد اس کی آئل گیج باہر نکال دیں گے اب ہم گاڑی کے نیچے آتے ہیں تو ایک بڑی سیفٹی شیل لگی ہوتی ہے جس کے اوپر تقریباً سولہ بولڈز اور ایک کلپ لگا ہوں دس نمبر ٹی ہینڈل سے ہم اس کی شیل کھولیں گے اس میں تقریباً سولہ بولڈز اور ایک بلیک کلر کا کلپ لگا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ڈرین بولڈ ہے اور یہ اس کا آئل فلٹر ہے ستارہ نمبر گوٹی راڈ کے ساتھ ہم اس کا آئل کھولیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل ڈرین ہو رہا ہے اس کے بعد ہم اس کا آئل فلٹر کھولیں گے یہ اس کا آئل فلٹر ہے ہم اسے کھولیں گے اور آئل ڈرین ہونے کے بعد ہم اس کے اندر نیا آئل فلٹر لگا دیں گے تو آئل ڈرین ہو چکا ہے ہم نے نیا آئل فلٹر لیا اس کے رنگ کو آئل لگانا ہے اور آئل فلٹر کو فٹ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے فلٹر پانے کے ساتھ ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم آئل چیمبر کا بولڈ لیں گے اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے اور اس کی واشل ہم نے چیک کر لی ہے جو کہ بالکل ٹھیک ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے گھوٹی راڈ کے ساتھ ٹائٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم آئل کیف لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے اور اب ہم اس کے اندر انجن آئل ڈالیں گے اس کے اندر ٹوٹل چار لٹر تیل ڈالتا ہے آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کی گیج کو باہر نکالتے ہیں اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے ہم اس کی گیج سے چیک کرتے ہیں کہ آئل کتنا ہے آئل دیکھ سکتے ہیں آپ آئل پورا ہے اس کے بعد ہم اس کی گیج واپس لگاتے ہیں اور اس کا آئل کیپ اوپر لگا دیتے ہیں آئل کیپ لگانے کے بعد ہم آپ کو اس کا ائر فلٹر کھولنے کا طریقہ بتائیں گے یہ دو کلپ لگے ہیں لوک ہیں اس کو اوپر کرنا ہے اور اس کے بعد آئل دالیں گے یہ آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے یہ دو لوگ پوش کر دینے ہیں واپس اس کے بعد ہم جرنل چیکنگ کرتے ہیں جس میں ریڈیٹر کا پانی بریک آئل وغیرہ چیک کرتے ہیں گائز ہماری گاڑی بائٹ سے کلیر ہے اب ہم گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کریں گے گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد ہم اس کی لیکیج سب سے پہلے چیک کریں گے کسی قسم کی کوئی لیکیج نہیں ہے اور لیکیج چیک کرنے کے بعد ہم اس کی شیلڈ یہ اس کی شیلڈ ہے جو ہم اسے دوبارہ واپس لگا دیتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ